اسلام علیکم بچوں میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی ٹیچر اور یہ ہے آپ لوگوں کی اردو کی کتاب جماعت پنجم کے لیے ہم لوگ دو اصباق پڑھ چکے ہیں اور اس کی جو مشک ہے وہ بھی ہم لوگوں نے کاپیوں پر کر دی ہے اب ہمارا جو تیسرا سبق ہے اس کا نام ہے کہا اقبال نے یہ آپ لوگوں کی ایک نظم ہے جو قیوم نظر نے لکھی ہے اور اس میں اقبال علامہ اقبال کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی شائری میں کیا کیا فرمایا ہے سب سے پہلے ہمارے تلفز سیکھنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں جو نیو لفظ ہوتے ہیں نئے الفاظ جو آپ لوگوں کو سیکھنے کے لیے ملتے ہیں اس میں ہے ملت آگا منزل رہنمائی خطبے برملہ اساس اب ہم نظم پڑھیں گے ملک و ملت کا بہت چرچہ کیا اقبال نے شائروں نے کب کہا تھا جو کہا اقبال نے خوش رہو لکھو پڑھو خدمت کرو آگے بڑھو قوم کے بچوں کو دی کیا کیا دعا اقبال نے یہ علامہ اقبال کی شائری کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شائری میں کیا کیا ذکر کیا ہے ملک و ملت علامہ اقبال نے اپنی شائری میں زیادہ ذکر جو ہے وہ ملک اور قوم کے لئے ملت کا مطلب ہے قوم ملک اپنے ملک کے بارے میں اور اپنی قوم کے لئے انہوں نے اپنی شائری میں بہت زیادہ ذکر کیا ہے جو دوسرے شائروں نے اتنا نہیں کیا جتنا ہمارے علامہ اقبال نے کیا ہے ملک اور ملت کے بارے میں ذکر کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ خوش رہو لکھو پڑھو خدمت کرو آگے بڑھو قوم کے بچوں کو دیکھ کیا کیا دعا اقبال نے یہ علامہ اقبال جو ہے وہ ہماری قوم کے بچوں کو دعا دے رہے ہیں اچھا پھر ہے نوجوانوں کو کیا آگاہ ان کے فرض سے ان کی منزل کا دیا ان کو پتا اقبال نے علامہ اقبال نے اپنی شائری میں نوجوانوں کو یہ بتایا آگاہ کرنا مطلب بتانا کہ ان کا فرض کیا ہے اور ان کی منزل کیا ہے ان کی منزل کا دیا ان کو پتا اقبال نے مطلب ان کی جو منزل ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال نے ان کو آگاہ کیا کہ آپ لوگوں کی منزل کون سی ہے رہنمائی کے لئے بھٹکے ہوئے انسان کی ہے خدا کے بعد پیغمبر یہ کہا اقبال نے علماء اقبال نے اپنی شاہدی میں بتایا کہ اگر انسان بھٹک جاتا ہے سیدھر رستے سے ہٹ جاتا ہے تو اس کی رہنمائی کے لئے خدا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے ہیں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کریں گے تو ہمیں ہماری منزل آسانی سے مل جائے گی ہیں مسلمان اور ہندو دو الگ ہی سلسلے مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ بلکل الگ الگ ہیں ایک دوسرے سے بلکل جدہ ہیں ان کے رہنے کا طریقہ ان کے عبادت کا طریقہ وہ سارے مسلمان اور ہندو کے آپ اس میں نہیں ملتے وہ جدہ ہیں اپنے خطبے میں کہا یہ برملہ اقبال نے مطلب اپنی جتنے بھی خطبے یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ اپنی جتنی بھی شاعری تھی ان کی جتنے بھی تقریریں تھی کچھ بھی دا اس میں علام اقبال جو ہیں وہ مسلمان اور ہندو کے بارے میں بتاتے تھے کہ مسلمان اور ہندو بلکل دو الگ الگ قومے ہیں اچھا یہاں پر ایک لفظ ہے برملہ برملہ کا مطلب ہے کھلم کھلا بولنا موں پر بول دینا کسی کو بات نہیں چھپانا انہوں نے بے دھڑک یہ بات کیوئی تھی کہ مسلمان اور ہندو وہ دو الگ الگ قومے ہیں اچھا پھر ہے ملک ایک ایسا بناو دین ہو جس کی اساس مشورہ اہلی وطن کو پھر دیا اقبال نے علام اقبال نے اپنی شاعری میں یہ بھی بتایا کہ ہمارا ملک ایسا ہونا چاہیے جس کی بنیاد کیا ہو دین ہو جس کی بنیاد اساس کا مطلب یہاں پر آتا ہے بنیاد بنیاد مطلب جڑ ٹھیک ہے تو ہمارے ملک کا جو ملک کی جو اساس ہے وہ دین ہے دین ہونا چاہیے ملک ایک ایسا بناؤ دین ہو جس کی اساس مشورہ اہلی وطن کو پھر دیا اقبال ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کی نظم ہے ٹھیک ہے اس میں علامہ اقبال کے بارے میں بتایا گیا کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کیا کیا بتایا ہے نوجوانوں کو ملک کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اپنی ملت کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے کیا کیا دعائیں دی ہیں ٹھیک ہے ایک بار میں پھر ریٹ کر لیتی ہوں تو یہ آپ لوگوں کو زبانی بھی یاد ہو جائے گا تو زیادہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ شوک سے پڑھیں گے پھر ملک و ملت کا بہت چرچہ کیا اقبال نے شاعروں نے کب کہا تھا جو کہا اقبال نے خوش رہو لکھو پڑھو خدمت کرو آگے بڑھو کون کے بچوں کو دی کیا کیا دعا اقبال نے نوجوانوں کو کیا آگاہ ان کے فرض سے ان کی منزل کا دیا ان کو پتا اقبال نے رہنمائی کے لیے بھٹکے ہوئے انسان کی ہے خدا کے بعد پیغمبر یہ کہا اقبال نے ہے مسلمہ اور ہندو دو الگ ہی سلسلے اپنے خدمے میں کہا یہ برملہ اقبال نے ملک ایک ایسا بناو دین ہو جس کی اساس مشورہ اہل وطن کو پھر دیا اقبال نے تو پیارے بچوں آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے اس کی ریڈنگ کریں اس کو سمجھیں اس کے مشکل الفاظ سمجھیں اور کوشش کریں اس کی ایکسسسائز کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بک ورک بہت ایزی ہوتا ہے اس کے الفاظ مائنی یاد کریں اور اس کا جو بک ورک ہے وہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ لوگوں کے لئے بہت آسانی ہوگی چلے